اگر آپ کے گھر میں کسی طرح کا جنات کا اثر یا خباست کے اثرات یا جادو وغیرہ ہے تو آپ گھر کی مٹی سے آپ معلوم کر سکتے ہیں پتہ لگا سکتے ہیں کہ گھر میں ہمارے کیا چیز ہے جادو ہے جنات ہے یا نظر ہے یا کسی نے کچھ کرا دیا ہے تو میں آپ کو ایک بہتی مجرب اور پرانا وظیفہ آپ لوگوں کو پرانا ایک عمل بتانے والا ہوں آپ گھر کی مٹی کو اٹھا لیں گھر میں کچھا اگر آپ کا کچھا مکان ہے اور زمین میں فرش وغیرہ نہیں ہے تو آپ اس جگہ کی مٹی کو اٹھا لیں اور اگر آپ کا گھر پکا ہے آپ کے گھر میں مٹی نہیں ہے آپ کا فرش ہے پتھر لگے ہیں ٹائل لگے ہیں تو پھر آپ گھر کی جو مٹی دھول وغیرہ ہو اس کو اکھٹا کر کے فرش کے اوپر سے اس کو آپ ہاتھ پہ رکھ لیں ٹھیک ہے اور اس عمل کو کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ پاک صاف ہو اور اس کے علاوہ وضو کر لے ٹھیک ہے وضو کر لینا یہ مستحسن ہے وضو کرنے کے بعد اس گھر کی مٹی کو اٹھا کے ہاتھ پہ رکھے اور اس اکیس مرتبہ اس کو پڑھنا ہے یا بدیع الاجائبی بالخیری یا بدیع الاجائبی بالخیری یا بدیع اس کو پڑھ کے اس مٹی کے اوپر جو ہاتھ میں مٹی آپ نے اٹھائی ہوئی ہے اس مٹی کے اوپر آپ کو دم کرنا ہے پڑھ کے پھوک دینا ہے اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے صرف آپ کو تقریباً تین سے چار ملٹ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ پڑھتے رہیں اور مٹھی کو بند رکھیں اور اس وقت آپ کا خیال رجحان یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بالکل دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ اپنے پاس سے بچوں وغیرہ کو بھی دور کر دیں پھر اس کے بعد آپ ہاتھ کو کھولیں اور دیکھیں اس مٹی کا کلر کیسا ہے اس مٹی کا رنگ کیسا ہے اگر وہ مٹی کا کلر اپنی حالت پر قائم ہے جیسا تھا ویسا یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے مکان میں اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ہم سمجھا جائے گا کہ ہو سکتا ہے کسی کی نظر ہو لیکن اور کوئی مسئلہ نہیں ہے نظر کا مسئلہ ہو سکتا ہے اگر وہ رنگ بلکل بھی تغییر نہ ہو اور اگر مٹی کا کلر سرخی کی طرف مائل ہو جائے لالی کی طرف مائل ہو جائے تو اس سے سمجھا جائے گا کہ یہ جادو وغیرہ کے اثرات ہو سکتے ہیں اچھا کوئی جلدی جادو کسی کے لئے نہیں کرواتا ہے یہ جو لوگوں کے ذہن میں بہت زیادہ اس کے مریض میرے پاس آتے ہیں زیادہ تر جو جادو کی شکایت لے کے آتے ہیں کہ میرے اوپر جادو کر دیا گیا ہے تو وہ اصل میں اپنے دماغ کے زیادہ مریض ہوتے ہیں انہیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو کیا ہے جبکہ جلدی کوئی کسی پر نہیں کرواتا ہاں کرا دیتے ہیں لوگ لیکن اتنا زیادہ نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں تو یہ اس سے سمجھا جائے گا کہ جادو کے اثرات ہیں اچھا اگر وہ مٹی جو ہے نا تھوڑا اپنے کلر سے چینج ہو جائے یعنی اور زیادہ مٹی والا کلر بن جائے جو کلر ہوتا ہے اور زیادہ گہرہ ڈارک ہو جائے تو اس سے جن وغیرہ کے اثرات کو سمجھا جائے گا اچھا جنات گھر میں اگر ان کا پہرہ ہے یا اثرات ہیں تو اس کی کچھ اور بھی نشانیاں ہوتی ہیں کہ چھد وغیرہ پہ دھڑ پڑ کے آوازیں آنا کچھ پڑکہ پڑکہ ہونا کہ کوئی کچھ پڑک رہا ہے اپنے آپی لوٹے ادھر ادھر ہو رہے ہیں تو یہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے معلوم کر لیا کہ ہمارے گھر میں یہ اس قسم کے کوئی مسئلے ہیں تو اب ہم اس سے چھٹکارہ کیسے پائیں اب ہم علاج کیسے کریں اتارہ کیسے کریں دیکھیں اگر آپ کے گھر پہ جادو اثر جنات وغیرہ جو بھی ہو تو پہلے تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے علاقے کے کسی اچھے عامل سے رابطہ کریں تاکہ وہ اس چیز کو اچھے سے سمجھ کے آپ کے گھر کا علاج کر دیں اور اگر آپ خود اس کو کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت ہی قرآنی مجرب ایک عمل ہے وظیفہ ہے اس کے ذریعے سے آپ اثرات کو ختم کر سکتے ہیں آپ قرآن سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے آپ سوچ کے دیکھیں نا کہ اللہ نے قرآن میں سب کچھ نازل فرمایا ہے سب کچھ اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے اور ساری ہمیں بیماریاں اور اس کا علاج اللہ نے ہمیں بتایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ فرما رہا ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لئے شفا اور رحمت بنا کر گئے بھی جائے تو اس میں مومنوں کے لئے شفا ہے تو اچھا یقین یہی رکھنا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کیا اللہ ہی ہم اس سے شفا دے گا کوئی ڈاکٹر کے بعد جا کے ڈاکٹر سے دواء لے کے آتا ہے اس کو شفا ملتی ہے تو ہم قرآن سے اپنا علاج کرائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو پانی لینا ہے اور پانی لینے کے بعد آپ کو ایک سو اکیس مرتبہ سور ناس پڑھنا ہے تین مرتبہ پہلے درود پاک پڑھنے ہیں پھر ایک سو اکیس مرتبہ سور ناس پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے گھر کی دیواروں پہ چھلک دیں اگر مریض کے اوپر کچھ اس قسم کا مسئلہ ہو تو مریض کو پلا دیں اور چار کیلے لے کے آئیں چوبے ہوتے ہیں نا کیلے وہ بلکل سفید لے کے آئیں اس میں زنگ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے وہ چار کیلے لے کے آئیں اور اس پر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم یقیدون قیدہ وعقید قیدہ فما ہلیل کافرین امہلہم رویدہ انہم یقیدون قیدہ وعقید قیدہ فما ہلیل کافرین امہلہم رویدہ یہ تیسوے پارے میں امہ پارے میں سور تارق ایک سورت ہے اس سورت کی آخری آیات یہ ہیں ان آیات کو پڑھ کے آپ ان کیلوں پہ دم کریں پڑھ کے پھوکیں اور گھر کے چاروں کونوں میں ان کیلوں کو لگا دیں اچھا لیٹرنگ والی جو دیوار ہونا تو اس دیوار میں نہ لگائی جائے کیل کیونکہ وہ لیٹرنگ بیعدوی ہوگی آپ نے اس پہ پڑھ کے پھوکا ہوا ہے اور زمین کی سائیڈ میں نہیں لگانا ہے اوپر اوپر چاروں کونوں میں آپ کو لگانا ہے تو اس طریقے سے آپ کے گھر پہ اگر کوئی اثرات وغیرہ ہوں گے نظر وغیرہ جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اس سے آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ ڈپریشن میں چلے آتے ہیں کہ بہت گرا مسئلہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اللہ کی ذات پہ اقین رکھی آپ قرآن کے ذریعے سے آپ علاج کریں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو شفا ملے گا اور یہ چیز آپ کو نظر آئے گی کہ ہاں میں شفا ملی ہے لیکن جب جب کہ اس یقین کے ساتھ کریں کہ ہاں اللہ کی ذات کرنے والی ہے اللہ ہی ہمیں ان تمام بلاؤں سے اور مصیبتوں سے نجات دے گا اس کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ کرنا ہے نماز کی پابندی خصوصاً رکھنا ہے قرآن کی تلاوت کرتے رہنا ہے یہ ہم اچھے کاموں سے ملے ہیں پوری طرح سے دور ہیں نماز پہتے نہیں ہیں اور قرآن کی تعلیم نہیں تو بے برکتیاں بہت زیادہ ہمارے گھروں پر ہیں تو اس لئے نماز کی پابندی رکھنا ہے اور قرآن کی تعلیم کرنا ہے گھر میں قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ اس طرح کی مصیبتیں آئیں گی ہی نہیں آپ کے گھر پہ کیونکہ جب رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا تو انشاءاللہ کوئی مصیبتیں آپ کے گھر پہ نہیں آئیں گی اور اگر اس کے بعد بھی کوئی پریشانی آئے گی تو پھر وہ آپ کا امتحان ہوگا اور پھر وہ آپ کے لئے سواب بن جائے گا اگر کوئی پریشانی آئے گی تو آپ اس پریشانی سے بہت زیادہ سواب کے مالک بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن پڑھنے کی نمازیں پڑھنے کی خوب دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وما علیہنہ اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ